ایک کو انکار ساتگر پرساد لکھتو دیال سنگھ تکرپال سنگھ جوگ پائی لال سنگھ جی تنرین سنگھ جی سری واہیلو جی کی بھتے بلاہی پرمان کرنی ہور بی بی پرتاب کورنو رامست باچنی ہور پائی توساندہ تان جنم ہے جے انی دور سمندروں پار آ کے درشن دتا انہ دسیہ سہا توساندہ پائی سکھی والا پورا کم کیتا میرے میں تا گریائی دا کم بال سمان پی نہیں اور پائی توساندہ تسی تا ساڈی دے پران ہو ساندہ پنجاب دا جے پنگی ملدہ ہے تا اسنو بھی بڑی چاہ نال ملدے ہیں ساندہ پنجاب دے منوخ دا ددار ہونا ہی بڑا درلب ہے اسی جو بار بار منع کر دے ہاں جو کوئی آوے نہ چھتی جو کوئی آوے ہی تا برس دن میں آوے ایک آدمی آوے اور جنانہ کوئی نہ آوے سو اس واسطے آگ دے ہاں جو اتنی دور اور انہ بہتا خرچ کر کے آنا اور بڑا کشت سے کے سو اتھے اے ملیش مل نہیں دندے تو ساڈی معلومی ہوئے گئی کسے نے کروائے دیتی سو انہ ہون بڑی تکڑائی کری ہوئی ہے سو انہ دے بھی کچھ باس نہیں ہے جیڑا بڑا گورا ہے سارے دیسانوں تے جس دا حکم ہے اس دا لکھا حکم اتھے کند دے نال لائے ہوئے ہیں جو کوئی آدمی ایس دے نال بات کرے تا اسنوں قید کرو اور جے کچھ بار تے سٹے اندر کے تا اندروں باہر سٹے تا اسنوں بھی قید کرو اور کوئی آدمی نہ اے دے سوہیں کھڑا ہون دے ہو سو اے ایمے کر دے ہیں پرمیسر نے انہ دے سنتریاں دے من میں نرمائی پائی ہے تا ایک کچھ بات کرائے دن دے ہیں کوئی کوئی سنتری بھی ایسے ہیں باہر آدمی نو کھڑا نئی ہون دے جے انہا ملیشیا نو کچھ ملوم ہوئے جائے تا اے نالے سنتریہ نو بھی قید کرن نالے نامہ کٹ دے ہیں نالے بیہت مارن نالے جڑا سنوں ملناوے اسنوں بھی قید کر دے ہیں اور کے جانے کون ٹاپو میں سنوں لے جانگے ایسی اوکھی جاگہ میں گروہ ہی پڑدہ کجی جانتا ہے ایس واسطے اسی منہ کر دے ہیں جو کوئی نہ آؤ اسی تا بند میں ہے جے کر اپنے آدمی نو تسیہ ہوا تا سانوں ہور دکھ کھڑا ہو جا ہوا اور سانوں کے جانییں کتھے لے جانگے یہ جگہ اچھی ہے سو اچھا ہے نالے اکنت ہے نالے بیچ کھوا ہے سنان دا بڑا سکھ ہے ایسی جگہ پھر سانوں نہیں ملنی پائی سانوں اے نا دی تکڑائی دا کوئی دکھ نہیں پا ہمیں بی بندو کا مجھے پنجاب میں ایس دے آدمی ہیں اور ایس دا کہا من دے ہیں تا یہ اپنے سنگا نو آکھ کے ساڑے لوکان دا سوڑ کروائے دے ہوگا ایس دی بڑی تکڑائی رکھو ایس بات تے انہ نے میری بڑی تکڑائی رکھی ہوئی ہے میرے تا من میں کچھ نہیں پر انہ نو انہ دی کرنی دا پہ مار دا ہے رات دن پائی ایس واسطے ایس ہی منے کرتے ہیں جو کوئی نہ آؤ پر جی سنگت آئی جاندی ہے اور پائی سانوں تا تمہارے درشن دی لوڑ تمہارے تے بہت ہے کئی حصے اس کر کے تھوانوں تا ہمارے جیسے سکھا دے درشن بہت ہے سانوں تا نام جپن وارن دا درشن وڈا درلب ہے جے گرو گراوگا تا پائی سنگت دے ہی درشن کرنے ہیں سنگت نو ہی دینے ہیں ہمارا تا پائی ساک ناتا ساتھ سنگتی ہے گرو سا بگے بینتی ایہو کر دے ہاں جو گرو جی سانوں اپنی سنگت دے درشن کرواؤ اگے جو گرو نو پاوے پائی اسچرج کھیل ہوئے رہا ہے ایکنا نو تے ایہو دڑائے دیتی ہے جو اے بہت برا ہے ایکنا نو اے دڑائے چھڑی ہے جو ایس دے ملے تے بڑا پیدا ہے اگے پائی گرو جانے ایس بات نو ناڑے نپھے ٹوٹے نو پر جی تسی اے بات پرتیت کر کے جاننی میرے سریر دا کالورگا پیہ ہے پرمیشر نے پائے چھوڑا ہے اے نا نو میتا جی نا پیہ دین جو گہاں نا کچھ بکس ہی کرن جو گہاں سب کچھ گرو جی دے ہی حت میں ہے اور پائی جی پائی جے اے ملیش ملن دین تا بچن بلاس ایتنے کریے تے سنیے رات دن تا ویگن پرجی پرمیشر دی مرجی ایسی ہی ہے ایتھے میلا بھی جے ہندہ ہے تا سپنے جیسا ہی ہندہ ہے کچھ میلے دی ترپت نہیں ہندی جو میلا ہوئے اچھے پرساد سکائیے بہت بچن پچھئے سنائیے پائی اسی ایسے واسطے منہ کر دے ہاں جو میلا کچھ ہندہ نہیں آمن جامر دی تکلیف بڑی ہندی ہے میلا تا گرو کراؤ تا ہو نہیں تا ہن میلا کچھ نہیں سانو تا بڑی چنتہ رہندی ہے جتنا جر سکھ ساندنا تو نہیں جاندے سنگھ یہ ملیش بڑے نردائی ہیں انہ نو گرو ہی سنبھالوگا ایک کونکار ستگر پرساد لکھتو دیال سنگھ تے کرپال سنگھ جوگ اکما جوگ اپما وریائی پائی لینہ سنگھ راتن سنگھ اوبو کی پائی مطاب سنگھ آلہ سنگھ بساوا سنگھ بہادر سنگھ اور سمو سنگت اوبو کی نو تھٹی کان سنگھ نو اور پائی پنجے نو اور ساری سنگت تھٹی کی نو تھرو پائی جیت سنگھ دیوہ سنگھ ساری سنگت تھرو کی نو جوڑی پائی سہب سنگھ ساری سنگت جوڑان دی نو ساری سنگت برمالی پردی کو ساری سنگت امرت سر دی کو لہور پائی دیوہ سنگھ تے سوائیہ سنگھ اور ساری سنگت لہور کی نو ککڑاں دی تے پسین دی سنگت نو نام گام لکھنے تے بہت کاغد ود جاندہ ہے سمو سنگت کو سری واہی گروہ جی کی فتے بلائی پرمان کرنے جی مائیاں بی بیاں نو رام ست بلائی واچنی اور جی اسی اناندہاں سب درہ کر کے سوگی ہاں ایک سنگت دے وشوڑے دا وڈا دکھ ہے ہمیشہ سری گروہ پاسو سمو دی سکھ مانگ دے ہاں اور سنو کھان پین نو کھانڈ کے او دو د چاول ترکاری پین نو لٹھا خاصا بہت دندی ہے سرکار جگہ پی چنگی کھلی ہے پر وشوڑے دا بڑا دکھ ہے سنگت دے دا اے دکھ کٹنا گروہ جی دے واس ہے گروہ چاہے تا اے بھی کٹ دے ہوگا اور پائی خالسہ جی ساری سنگت نو اے حکم ہے جو سب نے تا بانی کنٹ کرنی بڑے والے نے اور پیشلی رات اٹھ کے جرور شنان کرنا جنانے مردانے جرور بانی کنٹ کرنی ارداس اے سربت سنگت نو سنائے دینی جے باناوے تا پنج گرنٹ کنٹ کرنے نہیں تا جب جب رہ راس آرتی سوہلا آسہ دیوار سخمنی صحب جرور کنٹ کرنے اور نت نائے کے چلانگے پڑنے اور لڑکی لڑکے نو اکھر پڑھونے پھیر بانی کنٹ کرنی اور گرنٹ ساہیو دا پوگ پونا جتھا سکت پرساد کرنا اے سریت دے و جو چلے گا پائی خالسہ جی اسنو دکھ پینا ہوگا اے بچن میرے جرور مننے یہ نفے وڈے دا کم ہے دیکھو پجن بانی دا ایسا پرتاب ہے اسی کہتا ہوئے گئے ہیں کسے کرم نے کرائے دیتے ساڑے نے اور کسے نو کی اکھنا ہے پر ایتھے بھی سانو تا وڈہ سکھ ہے بانی جرور سب نے کنٹ کرنی رات نو کٹھے ہو کے سبد جوٹیاں نال پڑنے دیکھو سما ایسا ہی ہے مورکھ لوگ آن دے ہیں اے روڑا پان دے ہیں اے روڑا تا ہے نہیں دیکھو انہا لوگ کا نو گروہ روڑا بھی دکھال دے ہوگا گروہ دے کار سب کو کچھ بتے رہا ہے کسے بات دی کمی نہیں ڈارلی والی سنگت کو فتح ولائے دینی میری اور پائی بگیل سنگ تین ساری سنگت نو اے حکم سنائے دینا کتے آپ جا کے کتے اس چٹھی دا اتار کر کے پیج دینا اور سنگی سنے اور روڑا نا پاوے چپ گپ رکھے جے گورہ سنوں جلے والا تا ترت ایتھ والے گورے نو لکھو تسی رام سنگ نو قید کی کیتا ہے رام سنگ نو لوگ مل مل آن دے ہیں تا سننو کتے ہور تھے نا لے جان دیکھنا اچھے آدمی تو بینا تو نہ دسیں کہ میں مل کے آیا ہاں چٹھی دکھالنی سمو سنگت نو مرانے بالے سنگا نو تسویگ سنگ نو فتح جا دینی نالے ہور سکھا نو ہور بگیل سنگ تین مونڈیے سوا پانچ دمڈے دے جانے بجتر سنگ دے لڑکے ہیرہ سنگ نو آکھنا ساڑھے نمیت پہوگ پائے دے ہوئے پانچ دمڈے اتمنوں دینے او سنو آکھ دینہ ساڑھے نمیت پہوگ پائے دے ہوئے جتنا کو اوستے سرے تی پیسے روپے خرچہ پرسادہ مونڈیاں تے اتمنوں جوڑ بی روپے پنجا پیسے ارداساں اچھی طرح سمال کے لے جانیاں جتھے دیاں ہیں تیتھے تیتھے تم دے دیں سمال کے جتھے تم جامیں سنگہ نو ارداساں پڑھ کے سنائے دے دیاں پائی بگیل سنگ جی ایک تی نو بھی اور ساری سنگت نو سارے حکم نامے تاں تیرے ہی پاس لکھ کے دیتا ہے تی نو کلے نو کی دینا ہے توں ساری سنگت نو سنائیں پائی بگیل سنگ جی تیرے گئے تے تیرے تے سنکے لوگ پجنبانی کرنگے تاں تیرا ایتھے آون دا وڈا پن ہوگا سو پائی اپدیش تاں ساری سنگت نو اکو ہے سو تیرے ہی پاس لکھا ہوا لوگیانے تے ریل چڑی پولی دے کر جائیں پولی نو رام ست آکھیں نالے پولی نو آکھیں کڑی ہر دے ہی مریدہ بڑھا مسوس کر دے تھے آدھے تھے دیکھو پولی نو بڑھا دکھ اتے دکھ رہا پانا پرمیشر دا پرمیشر نالتا کچھ آرہ نہیں جیوں رکھے تیوں رہنا اے بات پولی نو سنائیں تو دیانے جاندہ جاندہ ار پٹڑے اتر کے گردوارا متھا ٹے کی ٹیڈی پگڑی بن کے آکھی جی اے کوکے کون ہین گلہ سنیں دیکھو کی پدر ٹائے دے ہین پائی بھگیل سنگھ تُو بھی بانی کنٹ کریں آپ اور آپ سربندیاں نو بھی کنٹ کرنو آکھی ار پائی پچھا رات نو کوئی بھی نہ سون رہے گرانت سیب میں لکھا ہے فریدہ پچھل رات نا جاگیو ہے جی وندڑوں مویو سب نے بانی پڑھنی اور پجنبی کرنا جتنا بوجھاوے بانی پڑھ کے سب نے ارداس کرنی گروہ ساہ پاسوں صدق دا دان مانگنا گروہ سبنا بثودہ داتا ہے اور واوے نو پچھ جانا تُو کتنا کچھ ریتھے ہے واوے دے اتھے ہندے جے چٹھی آئی تا سانو پہنچ جاؤ گی منی سنگھ نو اکھنا سب حوال بری ککھنی لکھ کے ساڑے پاس پیج دینا انگریجی شیائی ناڑ انگریجی شیائی دے اکھر جوڑ دے نہیں چاہے پانی میں پیج جانا منی سنگھ نو سب مالوے دا حوال معلوم ہے ہور پائی بگیل سنگھ سدھ سنگھ نے سانو قدی نہیں چار اکھر پاگے پہ جے او جانے باب جوار سنگھ ہوری سانو اکسو پنجار روک دتا تھا سانو برترنو اسیوں سارا منی سنگھ نو دے دتا تھا باستے پو گاندے اکسو پنجار پائے تو پو گے اے ارداس تیری ہے پائی بگیل سنگھ ہور پائی بوتاکی لکھیے بڑھا لکھیا ہے اگے مننو والا چاہید